آپ نے سنا ہوگا نرسنگ آنند ایک پیلے کپڑے پہننے والا ایک شخص ہے نرسنگ آنند نئی دلی میں پریس کلب آف انڈیا میں دن دہالے پریس کانفرنس کر کے اس نے جو بکواس بکی جو لغویات بکی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جو توہین کی جو احانت کی اس سے ہمیں بھی دکھ ہے آپ کو بھی دکھ ہے ہر مسلمان کو دکھ ہے کس نے اس کو اجازت دی ہمارا سمیدان تو اجازت نہیں دیتا ہمارا قانون تو اجازت نہیں دیتا ہمارے سمیدان میں ہے کہ ہر درم کا عزت ہوگی آدھر ہوگا ہر درم کے پیشوا کی عزت ہوگی آدھر ہوگا سب درم والوں کو ایک جیسا سمیدان ملے گا ہمارا سمیدان تو یہ کہتا ہے اس کو کس نے پرمیشن دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں جن کا نام ہے سارے پڑھے لکھے ان کا احترام کرتے ہیں ہر درم کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں ہر درم کے گروہ ان کا احترام کرتے ہیں ہماری بھارت سرکار کے پردان منتری ان کا احترام کرتے ہیں سرکار احترام کرتی ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزیٹڈ ہولیڈے ہے چھٹی ہے کس نے اس کو کہا کہ وہ بکواس کرے اگر اس نے بکواس کری ہے تو اس کی سزا بھی ہونی چاہیے قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اگر کوئی کسی دھرم والا دوسرے دھرم والے کی بات کرتا اگر وہ پیلے کپڑے والا نہ ہوتا نہ ہرسنگا نہ ہرسنگا نہ ہرسنگا فرض کیجئے اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا اس کو بخش دیا جاتا معاف کر دیتے ہیں کیا میڈیا اس کو معاف کر دیتا کیا سرکار اس کو معاف کر دیتا یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے مسلمان آکے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پردان منطری جب جاتے ہیں مسلم ورلڈ میں سعودی عرب میں گئے ان کو بڑا عزاز ملا عرب امارات میں گئے وہاں ان کو بڑا عزاز ملا تو کیا اس کا یہی پھل ہے کہ یہاں کے لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعدہ بھی کریں گستاخی کریں اور سب چھپ بیٹھے رہے قانون اپنا کام نہ کریں کیونکہ اس نے دلی میں یا پرات کیا ہے تو دلی سرکار کی بھی پوری ذمہ داری بنتی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ دلی کے مکھے منطری اگر چاہیں تو اس پہ انیسے لگا سکتے اگر بھارت سرکار چاہے اس پہ انیسے لگا سکتی انیسے کا مطلب کہ پوری پورے دیش کو خطرہ ہے پورے دیش میں خطرہ ہے مسلمان بہت دکھ میں ہے بہت تکلیف میں ہے ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے دنیا کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں گروہ نانک ان کا احترام کرتے ہیں آپ گروہ بانی میں دیکھ لیجئے گا گاندی جی نے ان کا احترام کیا دیش ان کا احترام کرتا ہے لیکن اس نے جو کیا ہم تو بارے سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر انسے لگایا جائے اور جو سمجھان میں جو ہر کسی پیشوہ کے لیے جو آدھر اور عزت بتائی گئی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے کسی بھی دھرم کے پیشوہ کی کوئی بے عزتی نہ ہو کوئی توہین نہ ہو اس کو یقینی بنایا جائے آپ نے سنا ہوگا تھوڑا تھوڑا تو آپ سنتے ہی ہوں گے کسی نے نرسنگ انند کے لیے ایف آئی آر کرا دی کچھ لوگ جو ہیں وہ انعام رکھنے لگے ایک یاون لاکھ روپے کا انعام اور پچاس لاکھ روپے کا انعام کیا ہو رہا ہے دیش کدھر جا رہا ہے آپ سوچئے کدھر جا رہا ہے کھل کے کوئی کہہ رہا ہے اور اس کو قانون کا ڈر نہیں ہے جو اپنا ویڈیو بنا رہا ہے جو کرائم کر رہا ہے اوپن لی کرائم کر رہا ہے تو قانون کے ہاتھ تو اس تک پہنچی سکتے ہیں اس میں تو کوئی انکوائری کی ضرورت بھی نہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ صبر کریں اشتیال میں نہ آئیں جوش میں نہ آئیں ہم انتظار کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہماری عدالت ہمیں امید ہے کہ ہماری سرکار ہمیں امید ہے کہ ہمارا قانون ایسے لوگوں کی زبان بند کرے گا ان کو لگام دے گا آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ واقعی ایسی بات ہے کہ ناقابل برداشت ہے اس کی تو جتنی مضمت کی جائے کم ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کی مضمت کر سکیں میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف کا روائی کی جائے اور ہر دھرم کی عزت ہو ہر دھرم کے پیشواہ کی عزت ہو یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہمیں امید ہے کہ بھارت کی جو حکومت ہے وہ اس میں ضرور دیان دیں گی موسیقی موسیقی موسیقی